تو میرا مفتیستان سے یہ سوال تھا کہ ہم ربی اللہ شریف کا ماشاءاللہ مہینہ بھی آنے والا ہے تھا ہوں لائٹیں لگاتے ہیں جھنڈیں لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس سے یہ لگانے سے اچھا ہے جو یہ پیسے یہاں سرچ کرتے ہو وہ کسی غریب کیا کسی کو خیرات یا صدقہ کر دے کیونکہ یہ افضل ہے یا اس میں آپ کو یہ تہنمائی فرما دیں کیا فرماتے ہیں اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں لوگ یہ تو اصل میں بھی شروع ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں کرنا میٹ آئے گی اس میں لاکھ روپے اڑا دیا جاتا ہے کروڑ روپے اڑا دیا جاتا ہے اس وقت ان کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ساری تکالیف ساری غریب ساری بچیاں ان کو اسی وقت نظر آتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اصل تکریف عمومی طور پر ایسے لوگوں کو ہر ایک کو نہیں عمومی طور پر ایسے لوگوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشنے ولادت کے منانے سے ہوتی ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر آپ سادگی سے منا کے دکھائیں وہ سادگی سے بھی نہیں مناتے تو بات یہ ہے کہ اصل میں ہر ایک کی طبیعت خرچ کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے کہ وہ جو خرچ کرتا ہے وہ اپنی طبیعت کے موافق اللہ کی راہ میں بھی جو ہے نا اس کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں جو یہاں خرچ کرنا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس طرف خرچ کروں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کا ذہن ہوگا کہ مریضوں کا علاج کروائیں وہ آپ کو کسی اور طرف خرچ کرتے ہیں وہ نہیں ملیں گے آپ انہوں کو کسی اور طرف ذہن بنائیں گے بھی تو وہ ہی کہیں گے کہ مجھ یہاں خرچ کرنا ہے اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے مساجد بنانی ہے تو وہ مسجدوں کی بنانے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو مختلف لوگ مختلف انداز میں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جہاں ان کو توفیق ملتی ہے جہاں ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو آپ ان کو یہ ذہن نہ دیں کہ یہ ختم کرو اور وہ کرو آپ ان کو یہ ذہن دیں کہ یہ بھی کرو اور ساتھ میں وہ بھی کرو کیونکہ عمومی طور پر اس طرح کا خرچہ کرنے والے اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ دیگر نیک کاموں کے اندر خرچہ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دوسرے مقام پر یاد آنی چاہیے کہ اس مقام پر آپ یہ گفتگو کیا کریں جب وہاں پر خرچہ ہو رہا ہو کہ وہاں بہت سارے مقامات ہوتے ہیں جو گناہ کے اندر خرچہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت ایسے لوگوں کی زبان کھلتی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بلکل جو ہے وہ لیٹنگ کرنی چاہیے اچھی لیٹنگ کرنی چاہیے جیسا کرنے کا حق کے ویسی کرنی چاہیے اور ساتھ یہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخیاری امت اس کا بھی خیال لوگوں کو کرنا چاہیے تو دونوں طرح کا ذہن دینا چاہیے کہ اس میں بھی خرچ کریں اور اس میں بھی خرچ کریں